امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر ہو آفیس ہی ہوں گے اور اپنی زندگی میں آپ خوش ہوں گے ویڈیو کا ٹائٹل دیکھے شاید بہت سے لوگ یہ ڈھرگی ہو کہ یار پتہ نہیں یہ بندہ یہ بتانے جا رہا ہے کہ پرتگال کی جو امیگریشن ہے وہ بند ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ میں ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے یعنی اس بارے میں ہم بات کر رہے ہیں مزید تو میں ابھی آپ کو ایک کلپ سناتا ہوں جو اپروکشمنٹ تقریبا ہفتہ ڈیٹھ ہفتہ پہلے ایک ویڈیو کے اندر میں نے بات کی تھی کلپ سنتے ہیں پھر واپس آتے ہیں اسی ویڈیو کے اندر تو کیا یہ جو امیگریشن کی تیزی ہے یہ ایسی رہے گی میں اگر اپنی اسیسمنٹ کی بات کروں تو میں سمجھتا ہوں نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں ایسا نہیں رہے گا کیوں کوئی نہ کوئی ایسا ریزن کوئی نہ کوئی ایسا ایونٹ ضرور آ جاتا ہے سامنے کہ جو آپ کی امیگریشن کو تھوڑا سا ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس ڈسٹربنس کے اندر آپ جو ہم لوگ یعنی امیگرینٹس ہیں ان کو تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے آپ نے کلپ سن لیا اور یہ جو بات میں اس ویڈیو کے اندر جو کلپ میں نے آپ کو سنایا ہے یہ بات میں اکثر ویڈیوز کے اندر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں میں میوسی کا کوئی انسر نہ آئے اب یہ کوئی سین نہیں بنتا کہ آپ مطلب اپنے آپ کو میوسی کی طرف لے جائیں یار کیا ہو گیا سیف کو بھائی سو گئی ہے لیٹ گئی ہے تو فلانا کام ہو گیا ہے ٹینہ ہو گیا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ کو جیسے میں نے کہا کہ کوئی ایک ایونٹ جیسے کریک ڈاؤن ہوا ایمیگریشن کے اوپر یعنی یہ ایلیگل ایمیگریشن کا جو پروسس وہاں پہ مارٹی مونیز کی طرف ایک ہوا ہے تو یہ اگر نہ بھی ہوتا تو کچھ نہ کچھ اور ہوتا کرونا کی جب سیزن آیا تب بھی میں نے یہ بات کی کہ کرونا کو لے کے لوگ بہت سے کہتے ہیں کہ یہ ڈلے آ گیا بڑا اس نے تنگ کیا اور بڑی اس نے میں مطلب اس میں بیک لاک کے اندر چلے گئے بڑا مسئلہ ہو گیا تو میں تب بھی یہ بات کرتا تھا کہ کرونا نہ ہوتا تو کچھ اور ہوتا یعنی اس سینس کے اندر پرتگال کی جو ایمیگریشن ہے اس کے اندر اپ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں اور آپ کو میوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب کیا یہ ایمیگریشن بند ہونے جاری ہے بلکل بھی نہیں بند ہونے جاری آپ اگر اسی ویڈیو کے جو میں نے کلپ آپ کو سنایا اس کے اندر میں بات کر رہا تھا کہ لوگ اکثر کہتے ہیں بھائی صاحب یہ بیس ٹرائم ہے پرتگال نے کھول دیئے ڈاکومنٹ پرتگال نے یہ کر دیا آج ہو آج ہو فلانا آج ہے ٹینگ نہ ہو جیسے وہ ایک وہ پھیری لگانے والا نہیں ہوتا ہے اس کو وہ کہتا ہے جی آج ہو جی دس روپے کلو دس روپے کلو میرے بھائی پرتگال کے اندر ایوری ٹائم اگر آپ کو چھ مہینے کے اندر ڈاکومنٹس مل رہے ہیں تو that is a best time اگر سال میں مل رہے ہیں still best time اگر دو سال میں مل رہے ہیں تو still you are a lucky that you are in a era of a best time اگر تین سال کے اندر بھی مل رہے ہیں تو still you are a lucky that you are getting your residence card within three years تو آپ کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر کوئی ایمیل نہیں آ رہی اور کوئی ایسا ایونٹ آ گیا سامنے اور کہیں کہ بھئی جب آپ legal کام کر رہے ہیں جب آپ proper through اس connection کے اس system کے اندر connected ہیں جب آپ کی ہر چیز proper genuine through channel چر رہی ہے پھر آپ کو کیا پریشانی کی ضرورت ہے آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو important thing is that کہ آپ کو positive رہنا ہے اور پرتگال کے ساتھ جھوڑے رہنا ہے آپ نے پریشانی ہونا گبرانا نہیں ہے میوسی میں نہیں چلے جانا کہ بھئی یہ ہو جگا آپ کیا کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا تو پھر ہم کیا کریں گے کچھ بھی نہیں ہوگا everything is fine everything is smooth کیا ہوگا اگر ایسا ایونٹ آئے گا بھی میں ہم ساتھ کیا ہوا تھا کہ 18 مہینے کے قریب آگئے تھے 19 مہینے کے قریب آگئے تو کیا ہو جگا پھر دوبارہ سے دو سال کی طرف چلے جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کم از کم آپ smoothly اس چیز کو پر پہنچیں گے لیکن میں still hopeful ہوں کہ یہ جو اتنا بڑا damage ہوئے جو genuine immigrants پورٹگال کے اندر موجود ہیں جو یہ crack down ہوا تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان genuine immigrants کے ساتھ ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے کہ وہ بچارے یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ رگڑے گئے ہیں ہم بھی ہمارے ساتھ بھی یہ چیزیں ہوئی تھی یہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہاں ٹھیک ہے پریشانی بڑی تھی ہم گبرا گئے تھے کہ یار کیا ہوں لیکن بات یہ کہ اس وقت ہمیں حوصلہ دینے والا کوئی نہیں تھا اس وقت زیادہ تر لوگ میوسی پھلانے والے تھے اردگرد لوگ کوئی بندہ آپ کو یہ نہیں کہتا تھا کہ یار حوصلہ کوئی مسئلہ نہیں یہ سارا کچھ تو میں آج آپ کو اپنے experience کی بیس پر آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو سب کو بتا رہا ہوں سب بھائیوں کو ایک پرسنٹ بھی پریشان نہیں ہونا اگر یہ تھوڑا سا ڈلے آ رہا ہے کسی وجہ سے بھی کوئی ڈلے آ رہا ہے جیسے کریک ڈون کا ایک reason آ گیا تو چلو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اب تھوڑی چھانٹا چھونٹی ہوگی اندر سے لیکن جو ریل جینین بندے ہیں ان کو بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ کے وہ جو دوہزار بائیس والے بندے ہیں جن کا بھی وہ پروسس اتنا تیز نہیں ہے آپ دیکھیں گے کہ جیسی یہ تھوڑا سا مطلب یہ system تھوڑا سا normal ہوگا تو یہ مزید اس میں تیز ہوگا اور دوسرا ہے کہ یہ بھی reason آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں جو ہماری سیف ہے وہ بے شک وہ immigration لیکن اس کے اندر وہ border control بھی ہے اس کے اندر وہ security کے بھی چیزوں کو control کرتی ہے اب آج کل کے حساب سے آپ کو پتا کہ world youth festival جو ہے وہ پرتگال کے اندر مجود ہے آپ کا ایک یہ بھی بہت بڑا reason ہے کہ چیزوں کا slow down ہونا کیونکہ یہ mostly اب جتنے بھی officers یا اس طرح کی چیزیں یہ border control کی طرف چلے گئے ہیں تو جب آپ کے پاس workforce نہیں ہوئے گی inside کام کرنے کے لیے تو آپ خود سوچیں کہ آپ کی چیزیں delay ہوں گی تو اگست ہے وہ آپ سب کو پتا ہے کہ یہ اگست چھٹیوں کا مہینہ اس country کے اندر ہوتا ہے تو آپ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں دوسرا یہ جو world youth festival ہے آپ سب کو پتا ہے کہ border control start ہو گیا وہ ہے 22 اگست تک border control ہے تو جو جیسے سیف کا نام ہے آپ اس کو اگر اس میں ایک ورڈ ہے سرویسوس دی اشترانجیرش اے فرانٹیرش فرانٹیرش کہتے ہیں borders کو تو یہ یہ فورس کا نام ہی borders کے مطلق ہے تو انہوں نے جو پہلی priority ہے اس کو رکھا ہے کیونکہ اب border control پہ چلے گئے ہیں اس کے بعد ان کی security کا بھی معاملات آنے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑے reason ہے کہ ہمارے جو system میں وہ delay آ رہا ہے تو اس لیے میں یہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے پریشان کسی بندے نے نہیں ہونا یہ چیزیں normalize ہوں گی اور دوسرا ایک چیز میں تھوڑی سی ایک آپ کو technically کوئی چیز بتانا چاہ رہا ہوں اگر آپ fingers پہ جاتے ہیں biometric کے اوپر تو میں یہ بات آپ کو پہلے بھی بتائی ہے کہ اگر آپ کو پرتگیز آتی ہے تو پھر please آپ خود چلے جائیں اگر پرتگیز آتی ہے اور اگر آپ کو پرتگیز نہیں آتی آپ کہتے ہیں یار میں اولا بوتارد اب میں اگلا کو بات کر رہا ہے تو آپ کانوں پہ انگلی لگا آکھے بیٹھ گئے ہیں تو میں highly document کروں گا وکیلے کے جائے ساتھ اپنے ٹھیک ہے کسی بندے کی نہیں سننی آپ نے بات وہ آپ کو جتنے مرضی سائنس دین آپ کو کہہ دیں کہ جو فلانا دوسرا ایک اور چیز جس میں بات کروں گا اگر آپ مثال کے طور پر nationality کو جمع کرواتے ہیں آپ کو پتہ documents تو سارے مطلب most لوگوں کو پتہ ہے میں نے ویڈیو میں بھی بتا دیا تھا لیکن بھائی جان آپ یہ جو step آپ کا nationality والا یاد رکھے گا یہ اتنا important step ہے آپ کا کہ آپ ایک اس step کے اوپر آکے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ delay میں جا رہے ہیں یا آپ کی چیز quick ہو رہی ہے اس کی وجہ آپ اگر بلکاؤں پہ چلے جاتے ہیں مثال بلکاؤں یعنی counter پہ چلے جاتے ہیں خود nationality جمع کرانے کے لیے اور آپ کوگوبن کے کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں پہ وہ آپ کو کہتی ہے کہ آپ اس طرح کوگوبن ہیں گے وہ کہے گی یہ بندہ رہا ہی نہیں یہاں پہ تو آپ اس کو آگے سے کیا کہیں فالا انگلیس فالا انگلیس فالا انگلیس بھائی کیا پانچ سال بعد آپ آٹھ سال بعد nationality جمع کروارے ہو جا کے آپ کو پرتگیز نہیں آتی مطلب آپ counter پہ اپنا اپنے آپ کو ایک clearly اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی میں اس قابل نہیں ہوں تو اس لیے میرے بھائیو آپ نے اگر آپ پور لگتا ہے کہ آپ کی پرتگیز بہت اچھی ہے تو کوئی کسی بندے کو کوئی سروسی چارلز دینے کی ضرورت نہیں ہے خود جائیں nationality بھی جمع کروائیں residence بھی جمع کروائیں لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ بھائی مجھے نہیں آتی پرتگیز تو بھائی اتنا سا دو چار ورڈ سی کہ کوئی پرتگیز نہیں بندہ بول سکتا کئی ایسے communication communication کے ورڈز آتے ہیں اندر جب وہ بولتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں لگتی کہ وہ کیا بھو رہے ہیں تو جو conservatorius ہوتی ہیں جتنے بھی جہاں پہ آئیرن کے offices ہیں وہ تھوڑے سے strict ہوتے ہیں اور strict ہونا بھی ان کا بنتا ہے کہ بھائی آپ سات آٹھ سال بعد nationality کی جمع کروانے جا رہے ہیں اور آپ کو چند basic ورڈز بننے کی کہ آپ hero بن کے وہاں پہ چلا جائیں اور کہیں کہ بھائی میں جمع کروائے ہوں خود جا کے وہاں پہ یہ کوئی نہیں یہ بے وکوفی ہے ٹھیک اگر آپ کو پردگیز نہیں آتی اگر میرے جب بھی مگریشن کی بات اسمائل آ جاتی ہے وہ اس لیے آتی ہے کہ آپ نے پریشانی ہونے کیونکہ ہم ان چیزوں سے گزرے ہیں جیسے کہ حوصلہ دینے والا نہیں تھا میں آپ کو حوصلہ دے رہوں پریشانی ہونا اور گھبرانا نہیں جڑے رہنا پرتگیز کے ساتھ کام کرنا منت کرنی زبان سیکھنی ہے ان کا کلچر دیکھیں لوگ دیکھیں کیسے ہیں اور اس کے ساتھ اپنا حیال بھی رکھیں تو جہاں بھی رہیں خوش رہیں سلامت رہیں مفوض رہیں دوبارہ کسی ویڈیو کندرہ آپ سے دوبارہ ملقات ہوگی thank you so much